نمسکر ساتھیوں آج ہم بات کر لیتے ہیں بھئی پاسپورٹ سے ریلیٹیڈ کیا آپ کو پتا ہے پاسپورٹ کی کتنے پیسے لگتے ہیں بھئی جہاں تک میں نے سنا ہے سنا کیا حقیقت ہے نورمل پاسپورٹ پندرہ سو روپے میں آ جاتا ہے اگر آپ کو زندبازی میں پاسپورٹ لینا ہوتا ہے تو اس کی پیس تین ساڑھے تین ہزار روپے لگتی ہے پاسپورٹ گم ہو جاتا ہے تو بھی آپ کی تین ہزار روپے پیس لگتی ہے دو سو چیار سوپر مال ہوئی اتنا ہی پیس آپ کا لگتا ہوگا لیکن نہیں جی پنجاب میں سات لاکھ روپے میں پاسپورٹ کا لگتا ہے آپ کی یہ ماجرہ کیا آپ بولو کہ سات لاکھ روپے میں کون سا پاسپورٹ بنتا ہے جی بنتا ہے وہ بولتے ہیں کہ آپ نے ایک قوابط ہے نا کی مذبوری کا نام ماتما گاندھی آپ نے سنا ہوگا سب لوگوں نے جی ہاں مذبوری پنجاب میں ایسے لگ بگ مجھے لگتا ہے کہ جہاں کوئی گام ہو سیٹی اور سب لوگوں کے موقت میں لگے ہوئے ہیں چے وہ دو نمبر میں ٹوٹل ہو مارکارڈ پڑھ ہے جگڑے آپ کو پنجاب پنجاب میں کریں کرائم سب سے زیادہ ہے سب کے پاس بندوقیں ہیں سب کے پاس دلوار ہیں تو جن کے پاس ہدھیار ہوتا ہے تو لڑائی تو تہہ ہونی ہے امریکہ کا ایکزامپل لیلو نا ستر پرشنٹ لوگوں کے پاس بندوقیں ہیں کتنے لوگ مرتے ہیں وہاں پر آپس میں گولی بار مار گئے امریکہ میں سب سے زیادہ لوگوں کی موت ہوتی آپس میں لڑائی کرتے ہیں ہم تو ایسے کر لیتے ہیں لات مکوں سے یا پھر جور مار کے لاتھی ٹنڈوں سے وہ چیتی گول مارتے ہیں تو آدمی مرتے ہی ہیں تو پنجاب میں یہی ریجن ہے میں بتا دوں اسی کیس میں میں بتا دوں بارہ لوگوں کو گربتار کیا جا چکا ہے تین کرمچاری پاسپورٹ اپس والے ہیں پولیس والے بھی گربتار کیا جا چکے ہیں جی ہاں ڈاہ کیے سہید بارہ لوگوں کو گربتار کیا ہے ایک پاسپورٹ بنانے کی قیمت سات لاکھ روپے ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو چاہ لگے تو لائک سید کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیجئے بھائیں پیس بک پیس والے بیس کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیس سے ریلیٹڈ نئی اپڈیٹ مل دی رہیں تو جلیے شروع کر لیتے ہیں یہ معاملہ کہاں کا ہے بھائی آپ کو بتا ہے پاسپورٹ اپ کلونی کے نام سے سب کے سب پاسپورٹ جاری ہو گئے جی ہاں اور ان سب میں ایک ہی موبائل نمبر تھا پولیس کو سکتا ہوا کی ایک ہی کلونی جیسے پچاس بیس تیس پاسپورٹ مال ہو یا جتنے بھی پاسپورٹ ایک ہی ایریلی کے ہو رہے ہیں ایک ہی موبائل نمبر ہے تو سکتہ ہونا ہی ہے ہتیباد کی جو پولیس کی سپیشل برانچ میں تیناد عدیگاری کو موبائل نمبر دیکھ کے سکتہ ہو گیا کہ وہی معاملہ تو گلت ہو رہا ہے اس نے معاملے کی جانگاری اپ پر کیوں آ رہا ہے جانچ میں سامنے آگیا جو ہونا تھا آپ کو پتائیے کیس درج کر چندگر چندگر پاسپورٹ جو آفیس میں تیناد کرمچاری ہیں امریک سنگھ سکتے ہو اور انیل سپرا کو پولیس نے گربتار کر لیا جی ہاں ان پر آروب یہ لگایا گیا کہ یہ اجینٹ ہے ماں پر ایک پریتم سنگھ نام کا سنود شسدیوہ نام کا ان کے ساتھ ملکر فرجی طریقے سے پاسپورٹ جاری کر دیے جی ہاں اور یہ پورا گیم پلان تھا سب کے پیسوں کے سب پیسوں میں بکے ہوئے مونو نے آگے بتا دیا کہ وہ پاسپورٹ بنانے کے لیے ساتھ لاکھ روپے لیتے تھے جی ہاں پولیس نے کل بارہ لوگوں کا ابھی تک گربتار کیا جا چکا ہے چندگر پاسپورٹ اپس کے امریک سنگھ سکدیو اور انیل سپرا کپی سمیسے اجینٹ پریتم اور مونو سسدیوہ کے سمپرک میں تھے جی ہاں پولیس کو سک نہیں ہوتا اگر یہ سب کچھ ایک ہی پتے پر پورے پاسپورٹ جا رہے تھے ایک ہی موبائل امبر رکھ رہے تھے جی ہاں تب پولیس پولیس کو سک ہو گیا بھدے بات کی جو پولیس کی سپیشل برانچ میں تینات ادھکارے نے پاسپورٹ ویریفکیسن کے لیے جو آئے قاوید کو کی جانس کی کہ پولیس جانس تو کرے گی نا کہ وہاں جا کے تو وہاں پہ دیکھا کہ زیادہ تر میں پتہ پریم نگر کا کیا ہوا ہے ایک ہی نگر کے سب پاسپورٹ جاری ہو رہے ہیں ایک ہی موبائل نمبر سے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک ہی موبائل نمبر سب کے ایک ہی جتنے بھی پاسپورٹ تھے سب میں نمبر ایک ہی بات ہے یہ ہاں آکے جو ایس ایس آئی ہیں وہ بھی آروپیوں میں مان نے ان کو بھی پولیس نے لیا ہے اپنی ایس آئی آدمے پولیس نے اس معاملے میں بتاتا ہوں پتہ باب پولیس میں تینات دو کرمچاری کو گردار کر لیا ہے اور یہ پولیس والے لوگوں کی ویریفکیسن کرتا تھا یہ جو پولیس والے تھے یہ لوگوں کی ویریفکیسن کرتے تھے اس میں ایک ایس آئی بلجیر چنگ کانس ٹیبل نریش کمار بھی سامیل اس میں بتائے گا ہے وہی ڈاکیا راجویندر چنگ گلت ایڈرس ہونے کے بعد جو بھی لوگوں کو پاسپورٹ ڈیلیور کر دیتا تھا جی ہاں پولیس پاسپورٹ اپس میں تینات جو کرمچاری ہیں ان کی بھی بھومی کا جانس کی جاری ہے ایف آئی آئی کے ماتن سے آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ پاسپورٹ بنانے میں ان تینوں لوگوں کا کیا رولتا جی ہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں بھائی جن لوگوں کے پاسپورٹ بنے ہیں سات لاکھ روپے ایسے تو دیے نہیں ہیں انڈر پرسنٹ ہوگا لوگ کریمنل ہیں جن کی اوپر مقد میں لگ ہیں یہ ہو سکتا ہے کچھ نکچھ گلت لوگ ہوں گے تب ہی تو اتنے پیسے دینے پڑے اگر ساوکار ہوتے صحیح ہوتے پولیس کیس میں ان کا ریکوڈ نہیں ہوتا تو پندرہ سو روپے میں پاسپورٹ بن جاتا سات سات لاکھ روپے دینے کی ضرورتی نہیں پڑتی ابھی یہ سب لوگ اندر جائیں گے آگے دیکھتے ہیں کیا ریکوٹ آتی ہے تو پس یہ اپنے 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 اپنے